کہاں دینی باتا جواب سامنے سامنے بس سامنے وہاں کی وہاں کیا ہے وہاں بھی دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ برا وقت جو ہے اس سے بچوں جب میں مر کر دیکھتا ہوں اپنے 53 ایئرز کی جہنی کو مجھے بس ایک ہی بات سمجھنے آتی ہے کہ جب بھی میری زندگی میں بہت بڑا بڑتا ہے تب ہی وہاں سے ایک عجیب سی طاقت ہے عجیب سی انرجی پاک کچھ نیا میرے اندر پیدا ہوا کچھ ایسا ہی ہوا بکنا ان کے ساتھ دو سال میں دنیا رکھ گئی تھی اور یہ بچہ جو ہے میں دیسپرٹلی کھوشش کرتا تھا کسی نہ کسی طرح وہ اپنے ڈیابیشمنٹ کو خلا دکھے شوٹنگ آناؤنس ہوتی تھی کووڑڈ کندولان کچھ ریلیکسیشن ہوتا تھا جو بھی جروع ہوتی تھی سیٹ پہ جاتی تھے پھر کوئی بیمار ہو جاتا تھا پھر شوٹنگ کی انزل کرنی بڑتی تھی ایک تو پیسے کی کمی اوپر سے جب جو پیسہ سیٹ لگانے میں یا سب کچھ ایک ساتھ لانے میں خرچ ہو جاتا تھا پھر پانی پانی ہو جاتا تھا تو بلکل ایسے ہی ہوتے ہیں کہ یہ کم تو اب ریسی پیس کے بس نیچے جائے گا یا پنک اچانک کہیں سے آئیں گے پھوڑے گا آسمان میں اور کون کہتا ہے کہ میریکلز نہیں گھتے جذبہ تو آپ کے اندر تو پنک لگ گئے اس کے اور اس نے یہ ایک عجیب زبان میں بولنا شروع کیا میرے ساتھ میں اب کہتے ہیں نا کہ the child is father on the bed اور اس لئے مجھے ہم کبھی یہ کبھی کے لئے مولی مکڑ کے چلا کرتا تھے آج میں اس کا ہاتھ مکڑ کے چلتا ہوں یہ مجھے موتشاہ جاتا ہے کوئی نہیں صبح کے طرف لے جاتا ہے یہاں پر یہ پندرہ سال کا بچہ رہا تھا جس نے آج یہ موشن تھی بچہ بھی اپنا اس پر پیٹ کیا ہے تو یہ عجیب ایک دور ہے موشن تھی وقت نے کہیں پر کربڑ کی ہے مجھے ہماری اندرسٹی شاہر اب بھی چینج اوارس ایسے میں عدیر جی کے اندر پر انسٹینٹیو سمجھ ایسے نہیں بنتا اتنا بڑا اندر کہیں پر ان کے اندر وہ ایک سمجھ ہے ایک انسٹینٹ ہے کہ یہ یکتی جو ہے پروشش سے بات کر رہا ہے باقی سب جو ہیں اتیر کو دوبارہ میں دوبارہ جان بھوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ہی سٹوٹنگ جو دنس مجھا ہے تو جیسے میں نے کہا کہ ہمارا منطرہ صرف یہ ہے کہ ہم دس کروڑ کی چیز کو سو کروڑ کراہیج لگ دے سکتے ہیں اور پودہ بازار اس پر کھڑا ہے more for this more for this پس خاص کر کے یہ پینڈائنگ کے ٹائم پر جہاں پر پیسے کی ہیمتہ ہے جہاں پر ایکانومی بلکل برائنی ہال جا دی ہے ایسے میں یہ ٹیکنالوجی صرف ہمارے گروشن ہاؤس کو نہیں صرف کرے گی مگر جب آپ کے پاس ایک شرکتی آتی ہے آپ کے پاس ایک طاقت آتی ہے تو اس سے ساری انڈسٹری کو پائدہ ہوگا ریجنل سینیما کے لوگ ہیں ہمارے میں سے جو ہے پنجاب سے آئے تھے وہ ساتھی جی سے مل گئے رکرم سے مل گئے ہیں تو وہ جو اپور نہیں کر سکتے تھے کہ ہماری فلموں میں اتنا بڑا لکھ کیسے آئے گا جو بڑی سٹارکارس کی فلم اکھا لکھ ہوتا ہے آج کے دمانے میں کنجور کوئی عادل ہوگئی جو بڑی سٹارکارس سٹارکارس کے ساتھ جب فلم میں آتے ہیں تو پیسہ نہیں ہوتا مگر آج جو بڑی سٹارکارس جو بڑی سٹارکارس پیسہ نہیں ہوتا جب بڑی سٹارکارس پیسہ نہیں ہوتا آچانکہ سائینٹکہ سمتھگ ہوا پیسہ آجتہ ایک ایسٹہ ایک چینج دینایان جو ایک انڈسٹری ہوتی ہے وہ رلکٹنٹ کی مگر مانتی ہے کہ ہاں پریورٹن کھٹ چکا ہے وقت نے کروٹ لے رہی ہے اور یہاں ہے یہ پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ویجوال وہ سارے ہماری فلم کے ہیں اور یہ سارے ورچولی بنایاں ہم کئی نہیں گئے یہ پوری شوٹن یہاں ہوئی یہ دیکھئے یہ جو گھر ہے یہ جو دنیا ہے یہ ہم نے ستی سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس اس اسوشیشن کے بارے میں اور یہ ورچول ورچولی کے بارے میں سکر بجاہر ورچولی کیا اور ملسی گا اور دنیمار کرپاں انہوں نے مجھے اسوشیشن ساتھ میں ہوئے اور یہ ایک revolution ہے پوری انٹرسٹیس کے لئے بہت ہی یونیک revolution ہے جیسے جیسے اس کی جانکارہی لوگوں تک جائے سب ہی لوگوں کے لئے یہ بہت لاگ دائی اور پیوٹ بنائے پس میں ایک تاہیم کنا رہا ہے یہ لے سریف فیلپ 15 جلائی کو ریلیز ہوگی تو اس کا ٹریلر کم تک آ جائے گا اس کا ٹریلر جب بن جائے گا جب بن جائے گا پرسٹ بک اپ جون میں آ جائے گا لیکن میری سوچ یہ ہے کہ پکچروں کے ٹریلر بہت جلدی ریلیز نہیں کرنے چاہیے کیونکہ آج کل انٹرنیٹ میں خبر تین گھنٹے کے بعد سٹیل ہو جاتی ہے تو میرے حساب سے تو ستیج بھائی سے میں ڈسکس کروں گا ان کی رائے پینوں گا کیونکہ یہ ریلیز کو ستیج بھائی کر رہا ہے تو میرے حساب سے ریلیز کے 21 یا 25 دن پہلے ہی کرنے چاہیے روموڑ ریلیز تو یہ میری سوچ ہے انڈیا کی پہلی ورچول فلم ہے اس کا ٹیگ کے سرہ سرہ اور بکرم بردی کو ملے گا تو اس کے بارے میں کیا خوشی کیا زہر پر مجھے گیا اچھلی میں نے تو یہ کہا ستیج بھائی سے کہ ہماری پچر کے ورچول شوٹس اتنا اچھے ہم نے چاہیے کہ لوگ بلی بھی نہ کریں کہ ہم نے ورچول کیا ہے وہ ہی ہماری جیت ہے میرے پیزا جی پرمین بھٹ کیمرو مین ہے اور وہ مجھے کہتے تھے کہ اگر پچر دیکھتے وقت اگر آڈینس بولے کہ کیا شوٹ ہے تو وہ کیمرو مین کی ہار جیتے ہیں آڈینس کو کہانی سے باہر کبھی آنا نہیں چاہی تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ورچول ورلڈ اتنا اچھا لگے اتنا صحیح لگے کہ آپ کو لگے ہی نہیں ورچول وہی جیتے ہیں سر فلیپ کے بارے میں کچھ بتائیں گے سر جدہ ہو کے بھی جدہ ہو کے بھی ایک جو سمجھ لیے کہ جیسے راز بنائی بھی راز اپنے آپ میں ایک بھی کلٹ فلم بن چکی ہے لیکن اس کی این چاپ خوبیاں تھی ایک تو خوبی یہ تھی کہ بٹ ساپ نے لکھی تھی اس کے بعد کوئی بھی راز بٹ ساپ نے لکھی تو میں نے بٹ ساپ پہ یہ آگر کیا کہ بٹ ساپ یہ آپ ہی لے ہیں ورنہ یہ بنے نہیں تو پہلی راز کے طرح یہ جدہ ہو کے بھی بوس نے لکھی ہے میں نے ڈریکٹ کی ہے میوزک لف سٹوری اور ہار یہ کمبینیشن تھا براز بان کا اور یہی کمبینیشن ہے جدہ ہو کے ایک سوال جب ہم سٹوری سے بھی کر رہے تھے تو پٹ ساپ نے مجھے پوچھا کہ بکرم یہ ہورر فلم میں لف سٹوری ہے یا لف سٹوری میں ہورر ہے اس کا اگر جواب دو تو پچھل لگی جائے گی تو میں نے کہا بوس لف سٹوری میں ہورر ہے ہورر میں لف سٹوری نہیں میں نے کہا پھر ٹھیک ہے پھر ٹائٹل جدہ ہو کے بھی ہے ٹائٹل کوئی آتما یا جرہن یا قبرستان یا ہیتا نہیں ہے یہ لف سٹوری ہے اور اس لئے اس کا ٹائگ ہے love as a new ہے نہیں ہورر جو ہے وہ لف کا دشمن ہے اس پہ اس میں اکشے اوبروئی ہے جو کہ آج پل وہ کی پیچھائے ہوئے ہیں اپنا نام بنا رہے ہیں اور ایک ساؤت کی اکٹریس ہے جو کہ وہاں کنڈ فلم میں کافی مشہور ہے اس کا نام ہے انگلتہ ہے تو یہ دونوں ہیں مہرزان آہ میار ارکار ہے جو نیگیٹیو رول پلے کرتا ہے یہ مکھے کاسٹنگ حمالی تھی مہرزان مہرزان آہ